وادی کشمیر کی مقبوضہ جمہو کشمیر میں بھارتی فوج کے ناختم ہونے والے مظالم کا سلسلہ جاری ہے تین تیس تین پہلے شروع ہونے والی جارہیت میں اب تک درجن و کشمیری شہید ہو چکے ہیں بھارتی درندوں نے بارہ ملاست پال میں رلیف کیمپ اکھار دیا جبکہ سری نگر سمیت کئی زلوں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے مقبوضہ جمہو کشمیر میں بھارتی فوج کی جارہیت دن و دن بھڑتی جارہی ہے برحان بانی کی شہادت کے بعد جہاں بھارتی مظالم میں تیزی آئی وہی تحریک جدو جہدے ازادی کو بھی نئی روح مل گئی مقبوضہ وادی میں بھارتی تسلط کے خلاف نہفت کشمیریوں کا احتجاج جاری ہے بھارتی فوجی کمانڈر اور کٹ پتلی وزیرعالہ محبوبہ مفتی کی ملاقات کے بعد بھارتی درندوں نے سری نگر بارہ مولا کپوارا اور سری نگر جمہو ہائی وے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے بھارتی مظالم کے خلاف کشمیریوں نے کرفیو کی پروح کیے بغیر للہار لاجوڑا حاجبل رکھنی پورا بوری پورا اسلامباد شوپیاں اور دیگر شہوں میں تجاجی ریلیاں نکالی شوراکار نے پاکستانی برچم لہرائے اور ازادی کے نارے لگائے بھارتی فوج نے صفاقیت کی انتہا کرتے ہوئے بارہ مولا سپال میں قائم ریلیف کیمپ کو اکار دیا یہ ریلیف کیمپ بھارتی مظالم میں زخمی ہونے والے کشمیریوں کو کھانا فراہم کر رہا تھا مکبوز آبادی میں مسلسل کرفیو کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ اور موبائل سرویسز بھی بند ہیں